اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سب کیسے ہو امید کرتا ہوں سب خیریا سے ہوں گے دوستو آپ کو ویلکم کہتے ہیں میپی چینل 331 میں تو دوستو ہمارا جو ٹاپک رہتا ہے وہ میکینیکل فیلڈ کے ریلیٹڈ رہتا ہے تو واتر سپلائی پمپ روم بھی میکینیکل میں آتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے انسٹالیشن کیسے ہوتی ہے اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے اور یہ ورکنگ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں آج آپ کو معلومات دوں گا تو پلیز گوڑ سے دیکھیں گا تو دوستو اس کے لیے ہمارے پاس سی پی و سی پائپ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے اندر وال کون سے استعمال ہوتے ہیں وہ بتاتا ہوں آپ تو نارمل قسم کے ہمارے پاس بٹر پائی وال یوز ہوئے ہوئے ہیں گیٹ وال بھی یوز ہوئے ہوئے ہیں سٹرینر بھی یوز ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد فلیکسیبل کونیکٹر گیجز مختلف قسم کی گیجز استعمال ہوئے ہیں تو دوستو آپ کو دکھاتا چلوں یہ ہمارے پاس سیکشن کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے دونوں ٹیک سے الگ الگ سیکشن نکلی ہوئی ہے آگے ٹھیک لگ کے ایک ہی لائن میں انٹر ہو جاتی ہے بعد میں سیکشن کے اندر سٹرینر نظر آ رہا ہے سٹرینر کے بعد ایلپو کے ساتھ فلیکسیبل کونیکٹر لگا ہوا ہے تو فرینز یہ سیکشن کا ہیڈر ہے سیکشن کے ہیڈر کے بعد ہمارے پاس بٹرپلائی وال لگے ہوئے ہیں میانویل بٹرپلائی وال اس کے آگے بھی گیجز پمپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے دو دومیسٹک وارٹر پمپ ہیں ایک ورکنگ میں ایتر ٹائم رہتا ہے اور ایک سٹینڈ بائی رہتا ہے دیوٹی اور سٹینڈ بائی سو فرینز اس کے بعد یہ ہماری پمپ کی ڈسچارج ہے اس کے اندر بھی دونوں پمپوں پہ بٹرپلائی وال لگے ہوئے ہیں ڈسچارج کے ہیڈر میں ایک فلیکسیبل کونیکٹر ہے جو کہ پمپ کی ویبیشن کو رکتا ہے پائپنگ میں جانے سے اس کے بعد ہمارے سی پی بی سی پائپ کے اندر ایک ٹی انسٹال ہے دو برانچز نکالنے کے لیے دوستو اس کی جو ایک سائیڈ ہے وہ ہماری نکلتی ہے ڈرین کے لیے کہ ہمیں ڈرین اگر پانی کرنا ہے ٹینک میں سے تو ہم اس طریقے سے ڈرین کر سکتے ہیں جو ویسٹ وارٹر ہوتا ہے جو ایکسٹر وارٹر ہوتا ہے وہاں سے ڈرین کرتے ہیں تو اس ٹرنچ کے ذریعے ہمارا مین ہول میں پانی چلا جاتا ہے تو دوستو وہاں بھی ایک ٹی لگی ہوئی ہے ٹی لگ کے آگے ایک نارمل گیٹ پال لگا ہوا ہے تو یہ ہمارا ویسل ٹینک میں کونیکشن ہوا ہوا ہے یہ ویسل ٹینک بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو جی فرینڈس اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں میں اس کا ری سرکولیشن کا سسٹم یہ تھا اس کا سپلائی کا سسٹم تو یہ جو ٹی لگی ہوئی ہے جو اوپر کی طرف سپلائی میں جا رہی ہے ڈی 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 پی کی یہ ہمارے سٹیشن کو اور جو جو ہمارے ڈومیسٹک ایریاز بیٹ رومز واش روم کلینر روم ہاؤس بیپز وہاں پہ اس کا پانی ٹرانسفر ہوتا ہے تو دوستو دوسری سائٹ پہ آپ کو ری سرکولیشن پمپ نظر آ رہا ہے ری سرکولیشن پمپ کا کام ہے یہ دو ٹینک ہیں دو ٹینک ہونے کی وجہ سے پانی ایک جگہ پہ جمع رہتا ہے تو اس کے اندر پانی خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے پانی کے اوپر ایک الگ قسم کا الگ قسم کی میل سی گرین کلر کی جمع ہو جاتی ہے تو وہ اگر پمپ کے اندر جمع ہوگی تو پمپ کو نقصان دے گی تو اس کے لیے یہ ایک ری سرکولیشن پمپ ہر جگہ پہ ہے ہر پمپ رو میں لگایا جاتا ہے اس کا کام صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ پانی کو ری سرکولیٹ کرتے رہنا ہے پانی کو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہونے رکھ دیتا جب پانی ری سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے تو پانی فریش رہتا ہے تو دوستو اس کا نیچے سے ڈرین نکلی ہوئی ہے دونوں پمپ سے ڈرین نیچے سے باہر نکلتی ہے پمپ میں آتی ہے پمپ کی سیکشن بنتی ہے سیکشن کے بعد اسی پمپ سے آٹلیٹ نکلتی ہے جو دوبارہ دونوں ٹینکوں میں انٹر ہو جاتی ہے تو دوستو یہ اس کی ترتیب تھی انسٹالیشن کی تو ایک اور چیز دوستو آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ ایک بائی پاس بھی بنا ہوا ہے اور اوورپلو بھی ہے اس کے اندر فلوٹ سوچ تو لگے ہوئے ہیں فلوٹ وال تو لگے ہوئے ہیں جو کہ ہمارا ٹینک بھر جاتا ہے جو فیلنگ والی گاڑی ہوتی ہے یا فیلنگ کا جو طریقہ ہوتا ہے اگر وہ فلوڈ وال سے بند نہ بھی ہو تو ٹینک جب اوور فلو ہو تو پانی ٹرنچ میں آ جائے پورے فلور کی اوپر نہ گرے ٹرنچ سے ہمارا جو ہے مین ہول کے اندر پانی چلا جائے تو اس پرپس کے لیے دوستو یہ اوور فلو لگا ہوا ہے تو دوستو ایک بائی پاس بھی لگا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک بائی پاس بنا ہوا ہے بائی پاس کا پرپس صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ دونوں ٹینکوں میں پانی کو ایکور رکھنا تو دوستو یہ وال بائی پاس والا جب اوپن ہوگا اگر اور ڈرین والے وال بند ہوں گے تو ہمارا دونوں ٹینک کے اندر جو لیول ہے پانی کا وہ ایکور رہتا ہے تو دوستو دونوں پمپوں میں ایک ایک سٹینر لگا ہوا ہے ری سرکولیشن میں بھی اور ڈومیسٹک سپلائی میں بھی تو یہ تھی اس کی دوستو انسٹالیشن ڈومیسٹک کا کام کیا ہوتا ہے ڈومیسٹک کا کام یہ ہوتا ہے دوستو کہ جو کہ ہمارا ڈومیسٹک ایریا ہوتا ہے ویٹ ایریا ہو گیا واش رومز ہو گئے یا کسی بھی ٹینک کے اندر ہم نے سپلائی دینی ہے پانی کو تو اس کو پانی مہیا کرنے کے لیے جو ٹینک لگایا جاتا ہے اس کو ڈومیسٹک ٹینک کہتے ہیں اور جو پمپ ہوتے ہیں ان کو ڈومیسٹک پمپ کہتے ہیں تو فرینڈز یہ ورکنگ کیسے کرتے ہیں یہ آٹو پہ ورکنگ کر رہے ہیں ہم نے اس کی جو پریشر کا لیول ہے جو پریشر ہمیں چاہیے وہ ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے ہمیں 4.5 بار اس کا پریشر چاہیے لائنز کے اندر تو ہم نے اس کو 4.5 بار کے اوپر سیٹ اپ کیا ہوا ہے تو جب 4.5 سے کم آتا ہے تو آٹومیٹک سٹارٹ ہو جاتا ہے جب 4.5 سے پلس ہو جاتا ہے تو سوری جب 4.5 سے پلس ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے جب 4.5 سے کم ہوتا ہے تو آٹومیٹک ہمارا پمپ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیٹ اپ جو ہوا ہو ہے جو ہمارا پریشر ہے 4.5 اس سے ابو ہے ہمارا پریشر تو اس لیے یہ پمپ سٹاپ ہے میں آپ کو ڈسپلی کے اوپر دکھاتا ہوں کہ ہمارا اس ٹائم پریشر کتنا ہے تو دوستو دیکھئے یہ ہمارے پاس 4.7 اس ٹائم پریشر ہے جب ہم کسی بھی ہاؤس بیپ کو یا کسی ویارٹ روم کے اندر کسی وال کو اوپن کریں گے تو یہ کم ہوگا اگر یہ 4.4 سے نیچے آئے گا تو آٹومیٹک ہمارا پمپ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کی سیٹنگ بھی ڈسپلی کی ہوتی ہے کیسے اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے اگر ہمیں زیادہ پریشر چاہیے ہوگا تو ہمیں اس کی سیٹنگ بدلنا پڑتی ہے اور کیسے سٹارٹ ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ اس کے سویچز ہوتے ہیں اس کو مین بریکر کو آن کریں گے اس کے بعد سویچ کو آن کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو اوکی کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارا پمپ سٹارٹ ہو جائے گا تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے تو دوستو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ